بہت اچھی ذات ہے بہت اچھا پڑھتے ہیں بہت اچھی آواز ہے بہت اچھی آواز کے مالک ہیں اور بہت اچھے اچھے اندار میں پڑھتے ہیں چاہے منقبت کے آشہاں ہو چاہے ناتے مصطفیٰ ہو بہت شاندار پڑھتے ہیں اس مدہ ہے مصطفیٰ یعنی کہ اس شاندار پرنم کو جنہیں زمانہ سکندر علی شاداب کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے آئیے ان کا خیر مقدم کر لیے جائے ناروں کے مجھ میں ترسطہ پاتھ دیگے ناروں کو جواب دیے نارے تکریر اور آواز تغیر کی دیئے دونوں کو ہاتھوں کو اٹھائیے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے نبی کنا پر Educator جن نے اپنا کے نافی کنا پر ہاتھو کنا پر ہاتھے ہیں ان ہاتھوں کو قابل دیے آمد مار lidt اب نارے کا جواب دیے نارے تکبیر اور نسلام begins موسیقی 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 بلا وہ کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے بلا وہ کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے سلالہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اب ایک شیر پڑھتا ہوں حضرت بیتہ نشاہ وارسی کہ کہا ہوا کلام کا ایک مطلع اسمات کرے ایک پہ پیاس ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ بیٹم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنا بیٹم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنا بیٹم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنا خردن نسا حسین و حسن مصطفی علی خردن نسا حسین و حسن مصطفی علی بیٹم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنا خردن نسا حسین و حسن مصطفی علی اس نیت کے ساتھ یہ چار مصطف پڑھ رہا ہوں کہ جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ لوگ انشاءاللہ تعالی اس لیج کے قرید بھی آئیں اور ماشاءاللہ قریب حضرت علامہ مولانا صرف اللہ علی صاحب قبلہ کی آمد آمد ہونے والی ہے ایک ایسا خطیب ماشاءاللہ جس کو سننے کے لیے بہت دور دور سے چل کے لوگ آتے ہیں یہ خوش نصیبی ہے اس سے زمینے کمرٹی میں وہ حضرت رہتے ہیں اور یہاں پر آئیں بہت جلد آنے والے ہیں ایک بار کہہ دیں گے سبحان اللہ یہ چار مصرے اور میں پڑھتا ہوں جب حاجی مدینہ شریف سے آتا ہے تو کیا کہتا ہے سمات کریں بھر آپ لے کر کہہ دیں یا رسول اللہ صاحبِ لوح قلحوں اتنی عبارات لکھے دے ہتا لب جنہیں کو انہیں گل شن جنہاں لکھے دے تیرے محبوبوں سے تیرے محبوبوں سے تیرے محبوبوں سے جن کو ہے محبوب یا ربو تیرے محبوبوں سے جن کو ہے محبوب یا ربو ان کی قسمت ان کی قسمت ان کی قسمت ان کی قسمت میں مدینہ کی زیارت لکھے دے ان کی قسمت میں مدینہ کی زیارت لکھے دے مجھے دادیاں نہ کناڑا ہمیں دی آنکھوں میں کوئی جگنوں نہ ستاڑا ہمیں دی آنکھوں میں مجھے دادیاں نہ کناڑا ہمیں دی آنکھوں میں کوئی جگنوں نہ ستاڑا ہمیں دی آنکھوں میں کوئی جگنوں نہ ستاڑا ہمیں دی آنکھوں میں مرکے ست رنگ زمانے کی طرف کیا دیکھوں سبز گمبت کا نظارہ ہے میری آنکھوں میں سبز گمبت کا نظارہ ہے میری آنکھوں میں مرکے مرکے ست رنگ زمانے کی طرف کیا دیکھوں سبز گمبت کا نظارہ ہے میری آنکھوں میں پڑھ دیجئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ مصطفیٰ کا ایک مطلع اور دو تین شر پڑھتا ہوں سمات کریں اب وہی سبان اللہ بولے جس کو اگلے سال مدینہ شریف جانے کی چاہت ہو ایک پار ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ سامیں کوئے نبی میں یہ مت پوچھو پھر کیا ہوگا میری نظر 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 روزے پر ہوگی اور سامنے ان کا جلوہ ہوگا جان 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 اس حالے میں دیکھا ہوگا آنکھ تلاوات کرتی ہوگی رہلے تو قرآن رکھا ہوگا آنکھ تلاوات کرتی ہوگی رہلے تو قرآن رکھا ہوگا آنکھ تلاوات کرتی ہوگی کامے کوئے نبی میں یہ مت پوچھو پھر کیا ہوگا بعد سبا رستے میں دیکھو میرے نبی جی آتے ہوں گے بعد سبا رستے میں دیکھو میرے نبی جی آتے ہوں گے بعد سبا رستے میں دیکھو میرے نبی جی آتے ہوں گے دوش پہ کالی کملی ہوگی سر پر چاند کا حالہ ہوگا آنکھ تلاوات کرتی ہوگی رہلے پہ خورآن رکھا ہوگا ماشاءاللہ بہت اچھی آپ سبوں کی سماتے ہیں میں ایمان حسین کی شان میں ایک مطلہ اور دو تین شر پڑھتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے حسین ہی یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سارے حسین ہی ہیں مگر ایمان حسین کو یاد کر کے نارت تقویر کی صدایں بلند کریں گے میں مطلہ پڑھتا ہوں ایک بار جھوک کر کہہ دیں یا حسین جو پلا نازو عدا سے فاطمہ کی گود میں یہاں سوان اللہ بولیے ایک بار طرح پر کہہ دیں یا رسول اللہ جو پلا نازو عدا سے فاطمہ کی گود میں جو پلا نازو عدا سے فاطمہ کی گود میں جو پلا نازو عدا سے فاطمہ کی گود میں جو پلا نازو عدا سے فاطمہ کی گود میں اے اس نے اپنا سر کٹایا ترولہ کی گود میں پورا مجمع کہہ دیں یا حسین اس نے اپنا سر کٹایا فاطمہ کی گود میں دیکھ کر نیزے پہ سر بولیں یہی ہورو ملک ہے دیکھ کر نیزے پہ سر بولیں یہی ہورو ملک ہے دیکھ کر نیزے پہ سر بولیں یہی ہورو ملک ہے دیکھ کر نیزے پہ سر بولیں یہی ہورو ملک ہے تل یہی تل یہی تل یہی سر تھا محمد مصطفیٰ کی گود میں تل یہی سر تھا محمد مصطفیٰ کی گود میں دیکھ کر نیزے پہ سر بولیں یہی ہورو ملک ہے تل یہی سر تھا محمد مصطفیٰ کی گود میں اس نے اپنا سر کٹایا فاطمہ کی گود میں پورا مجمع ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر اٹھا دے ایک ہاتھ حسین کے نام پر اٹھا کر اس نے اپنا سر کٹایا فاطمہ کی گود میں سر کٹا کر شان و شوکت سے امام کربلا سر کٹا کر شان و شوکت سے امام کربلا سر کٹا کر شان و شوکت سے امام کربلا سر کٹا کر شان و شوکت سے امام کربلا سو رہا ہے آج امام الانبیاء کی گود میں سو رہا ہے آج امام الانبیاء کی گود میں جوپلا جوپلا نازو آدازے فاطمہ کی گود میں اور بہت اچھا شیر حاضر کر رہا ہوں اب وہی سبحان اللہ بولے گا جو امام حسن حسن سے محبت کرتا ہے اور ماشاءاللہ وہ محبت کرتا بھی ہے ہندوستان کے راجہ کھا جا سکی محبت کرتا ہے ایک بار ہندل والی کو یاد کر کے کہیں سبحان اللہ سدتہ سدتہ نانا جانتا بولیں سبحان اللہ سدتہ نانا جانتا ہجینا نانا جانتا سدتہ نانا جانتا ہندوستان میں دیکھئے سدتہ نانا جانتا ہندوستان میں دیکھئے ماشاءاللہ خطیب آزم ہندوستان جامد آمد ہو رہی ہے آپ ازاد کھڑے ہو کر استعمال کریں پورا مجمال کھڑے ہو جائیے ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت علماء اہل سنت حضرت اللہ ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت یا حسین ماشاءاللہ 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 محشر میں بھی کہتے نہ یہ ہے میرا دیبانا بے خود کی یہ دیتے ہیں انتازیں جابانا آدھی میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا بے خود کی یہ دیتے ہیں جی چاہتا ہے توفے میں دے دوں میں ادھے آنکھیں جی چاہتا ہے توفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں 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 جی چاہتا ہے توفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے توفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے توفے میں دے دوں میں انہیں آنکھے جی چاہتا ہے توفے میں دے دوں میں انہیں آنکھے جی چاہتا ہے توفے میں دے دوں میں انہیں آنکھے ترشن کا تو ترشن ہو نظرانے کا نظرانا ترشن کا تو ترشن ہو نظرانے کا نظرانا دے خود کیے دیتے ہیں اور مقتہ کے پہلے آخری شعر پڑھ رہا ہوں سمانت کریں ایک بار مسکر آ کر کہہ دیں سبحان اللہ ایک بار اور لاکھ کر کہہ دیں یا رسول اللہ ترشن کیے دیتے ہیں انتہ زہ جا بانا آتی میں تجھے رکھلوں اے جلوے جانانا پینے کو تو پی لوں گا پر شرط زراسی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط زراسی ہے ہج پینے کو تو پی لوں گا پینے کو پینے کو تو پی لوں گا پر شرط زراسی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط زراسی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط زراسی ہے ہج میرے کسا پی ہو بغداد کا میں کھانا اور مکتاز کر رہا ہوں بے دم میری قسمت میں بے دم میری قسمت میں سجدیں ہی سیدھر کے بے دم میری قسمت میں سجدیں ہی سیدھر کے بے دم میری قسمت میں سجدیں ہی سیدھر کے بے دم میری قسمت میں سجدیں ہی سیدھر کے بے دم میری قسمت میں سجدیں ہی سیدھر کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے ڈر جانانا بے خودگی دیکھتے ہیں انداز ہجابانا عادی میں تجھے رکھ رہوں اے جلور جانانا عاملی قسمت میں چھوٹا ہے انداز ہی سوش او سمس جلور جانانا چھوٹا ہے